نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ مانی نیتھانی بیہار چناف پر آئی بین سیون کے خاص پیشکش بیہار مانگے موڑ میں آپ کا سواگت ہے اس شو میں ہم آپ کو بیہار کے الگ الگ بدان سباک شیطروں میں لے کر چلیں گے اور وہاں پر آپ کو جنتا کے آواز ہم سناتے ہیں اپنے سکارکرم کے ذریعے جنتا کے سوالوں پر نیتاؤں کے جواب آپ کو دکھاتے ہیں آج اس کڑی میں ہم آپ کو لیے چلیں گے پالی گنج اور سون پر ویدان سباک شیطر اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پالی گنج کیا ہے وہاں کی سمسکیاں کیا ہے وہاں کے لوگوں کے مددے یہ آپ کو سنواتے ہیں ویدان سباک شیطر پالی گنج مددان کی تاریخ 28 اکٹوبر ویدھائک اوشہ ویدیارتی بی جے پی کل مدداتا دو لاکھ ساٹھ ہزار نقسل پربھاویت ہے یہ علاقہ لیکن کہلاتا ہے دھان کا کٹورہ پاک شیطر کے کسان ہے ناراض نہ سچائی کی ہے سویدھا نہ فصلوں کو بیچنے کی سہولیت وکاس کا ہے یہ آلم کی قرائے کے مکان میں چل رہا ہے گرل سکول اسپتال نہیں ہے دس سال سے ڈیم کا کام رکا ہے سڑک کی حالات بہت خراب ہے ظاہر ہے یہی ہوں گے اس بار پالی گنج کے چناؤی مددے سچائی جر جر نہر گرل سکول اور ڈگری کالج پاور گر ستھاپنا جل جماو اور سڑک بیہار ماغے مور کی اپنے خاص کارکرم کو لے کر کے ہم پہنچے ہیں پاٹلی پتر لوگ سبھا سیٹ کی پالی گنج ویدان سبھا سیٹ میں یہ سیٹ کئی معنوں میں خاص ہے سب سے خاص تو اس لیے ہے کیونکہ اگر بی جے پی کے ویجی عرد کو آگے بڑھنا ہے تو اس سیٹ کو ضرور جیتنا ہوگا کیونکہ یہاں موجودہ سمیہ میں بی جے پی کا ہی یہاں پر ویدائک ہے اور ساتھی ساتھ اہتیہاسک روپ سے بھی یہ سیٹ کافی پرسید ہے یہاں پر جو بارہ سورے مندر سرکرشن کے پاوتر نے کسٹ روک کی وجہ سے جو ان کو اپائے بتائے گئے تھے بارہ پورے دیش میں انہوں نے سورے مندر ستھاپیت کی اس میں سے ایک اولار کا سورے مندر یہیں پرسید ہے یہ تالاب جو ہے اہتیہاسک تالاب ہے ساتھی ساتھ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ جو بیڑھائک بنی ہے اس سمائے اوشا ویدیارتی جی انہوں نے بھاکپا مالے سے سیٹ چھینی تھی کیا اس بار پھر بھاکپا مالے یہاں واپس آئے گا یا پھر ماں گھڑ بندر واپس آئے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے رام کرپال یادو کے لیے بھی پرتشتہ کی سیٹ یہ بنی ہوئی ہے ساتھی ساتھ ایک مہتوپن بات اور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اگرواد پرہاویت نقسل پرہاویت کشیتر ہے اور اس لیے ووٹنگ یہاں تین بجے تک ہی ہوتی ہے تو یہ بھی مددہ اس کے ساتھ کئی مددے ہیں روڈ کا مددہ یہاں پر ہے پانی کی سمسیہ ہے شکشہ کی سمسیہ ہے خاص طور سے لڑکیوں کی اور ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں کی جو موجودہ ویدھائک ہیں اوشا ویدیارتی جی ہمارے ساتھ ہیں محمد دنور صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہ بھاکپا مالے کے نیتہ ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے طرف RJD کی طرف سے عشوک جی ہیں نیزیوں سے اپنے پوچھنے کے لیے یہاں پر آتور ہے ان سے بھی سوال پوچھیں گے لیکن سب سے پہلے اوشا جی مہلا ہے آپ لیکن جو ہم نے یہاں پر بات کی پتا چلا لڑکیوں کا جو اسکول ہے وہ کرائے کے بھون میں چل رہا ہے اور ابھی تک اسکول بن نہیں پایا اتنے سالوں جر جر بھون ہے لڑکیوں کا جان خطرے میں تو اس کے لیے کیا کیا آپ دیکھیں یہ سچموز میں دوکھی نہیں اور بہت سرم کی بات ہے کی پروڈیکٹ کنیا ویدیلے کی رائے کے بھارے کے مکان میں نہیں چل رہا ہے ایک ہر جن چھتر آباس ہے اس میں چل رہا ہے اور ہم نے دو چیز جس کا آج بھی مجھے افسوس ہے ایک پروڈیکٹ کنیا ویدیلے اور ایک آپ کا انوانڈل اسپتال جس کے لیے ہم لوگوں نے کتنا پریاس کیا صدن کے اندر بھی آئے آخر ایک بیدھائیت تو ہم لوگ پریاس ہی کر سکتے ہیں کہ جنگل راج آنے کا ڈر ہے جنگل راج تو تھا ہی نہ کبھی یہاں خاص کر کے ہم لوگ پالی گنج میں ہیں پالی گنج بیدھان سبھا کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ یہ تو پہلے سے بھی سوش آسن تھا نبے میں بھی کچھ ہے اب دلگ پر بات کریں تو لوگوں کو تکلیف لے گی اس چیتر میں آسانتی کہیں پھیلی بھی تو تتھا کتھیت رنویڈ سینہ کے گنڈوں کے دور پھلایا گیا جو بھاجبہ سمرکت تھے اس کے علاوے اس علاقے میں کبھی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی آپ نے نقسلواد کی بات کریے خاص اور سے دیکھا ہے ہم نے بڑی سمسیاں یہاں کئی لوگ کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے تک تو دن میں وہ لوگ پیچھے جاتے نہیں تھے آپ نے بتائی بھاگپا مالے کے پردنیدھی آپ ہیں یہ نقسلواد کی سمسیاں یہاں کیوں ہے درسل شاشک ورگ اور ان کے جو سمرتھک لوگ ہیں وہ گریب جو اپنے اوپر ہونے والے اتپیڑن کا پرتیواد کرتے ہیں وہ اوچی تیس لوگ تاندرک بیوستہ میں اپنے مان شمان مزدوری جمین کی مانگ کرتے ہیں پچیس ورسوں سے سرکار چل لئی ہے راجت کی یہاں نیتیس کمار جی کی اور جیتا ناما جی جی کی اور ابھی آکڑے آئے ہیں کہ پورے دیش میں سب سے زیادہ بھو مہندہ بیہار میں ہے آواز مہندہ بیہار میں ہے ہم کو اسپس کرنا ہے کہ وہ بھارت سرکار ہو یا بیہار سرکار بھارت سرکار کسانوں کو ہٹھٹ کا مار رہی ہے اور بیہار سرکار کسانوں کے سرسٹ کا مار رہی ہے آخر دونوں مار رہی ہے ہمارا اسپس مارنا ہے ہمارا اسپس مارنا ہے کہ کسان کسانوں کے لئے کسان آئے کا گٹھن ہو کسانوں کے آئے کے لئے آئے کا گٹھن ہو کسان آیو کہ آئے آئے گھٹ گھٹن ہو اس کا کارز رہے گا کہ جو سرکاری اکرمچاری ہے اس کا تنخائی موہینہ کرے کسان آیو ستر کے دسک میں کہ انجنیوں اور ڈاکٹر کے تنخائی تھا 700 روپیہ ماتر 700 روپیہ اور ستر کے دسک میں کسانوں کا 35 روپیہ مند چاول ملتا تھا ہم سارے پتنیدیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دسک میں انجنیوں اور ڈاکٹر کے تنخائی 70 ہزار ہو گئی اور کسانوں کا 1800 روپیہ ریٹ میں چاول مک رہا ہے ایک طرح پر نوکری کرنے والے لوگوں کا 100% بڑھا ایک سو پرسنٹ بڑھا اور کسانوں کا ریٹ آپ دیکھ لیجئے لیکن ایک چیز دیکھا ہم نے جنتا یہاں پر ہے جنتا تو کسی کی ہوتی نہیں تین جنتاؤں نے چار لوگوں نے بات کی کسی نے تعلی نہیں بجائی آپ کی بات میں بڑی تعلی کیوں تعلی بجائی رہے ہیں آپ لوگ کیا خاص بات کیا اچھا لگا چونکہ کسان بہول چھتر ہے یہاں کے ادھکتام لوگ کرسی پر آدھاری تھے اور یہ سب اگرواباد سارا جو چیز ہے سب سے پرحابیت ہوتا ہو اور یہ نسندے صحیح بات ہے کہ آج گاؤں کے کسانوں کے پاس بکاس کی کوئی ایک پردسط بھی بکاس نہیں پہنچی ہے گاؤں میں آج سرکیں نہیں ہیں خود میرے گاؤں میں آج پان سال سے سرک نہیں ہے جو ہمارے پرتنی دھی ہیں چاہے کسی بھی دل کے ہو پرتنی دھی انجینئر اور تھکے دار یہ لوگ مل کر کے ایک مافیا راج بیہر میں بنایا ہوئے ہیں ابھی آپ جا کر دیکھیں ایس 98 کا حال دیکھئے ابھی بنا ہوا ماتر دو سال ہوا ہے آپ جائیے مسوڑ ہی سے پالی پہنچ پت اس کو بنایا ہوئے ماتر سال نہیں لگا لیکن آپ بھائیہ بینا کلچ بریک کے گاڑی سے اگر چل جائے تو میرا پورا پروپٹی دوسرے سمجھے کچھ لوگ آئے سار بھی ہیں آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا ہے بھائی جن پرتنی دیو کیسا پالی گن چاہیے آپ لوگوں کو ہم لوگ کو پالی گن سوچ ساپ یوہ ورگ کا بکاس ہونا چاہیے اور ہمارے جو بھائی صاحب کہیں کہ ہمارے پالی گنج اور مسوڑی پت بنا کلچ بریک کہا تو ہم لوگ کو روچ صحیح چاہیے جو ہر ایک شکدہ مل سکے سچھا صحیح چاہیے جو ہر ایک آج کل ہمارے بچوں کا یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے بتائیں کہ بینا کوچنگ کے آپ ایٹ کلاس پاس کر کے دکھا دے تو سچھا آستر بھی گھٹا ہوا ہے ہمارے نیتیز جی نیتیز جی کریشن میموریل ہال میں جو بات بولے ایک آٹھ ورس کا بچہ کا جواب نہیں دے پا ان کے پیچھے ان کا قارن ہے بینا بچے کو بینا پڑھائے پاس کروا دو یہ نکل کی سمجھ سے ہم نے دلی میں جب دیکھا بڑا دیکھ کے آشیر ہوا کہ چار چار منجی لوگ جو ہے چہ جاتے ہیں نکل کی پڑچی لے کر کے سکشہ بیوستہ کا حال اتنا برا ہے اتنا برا حال ہے پرمک جی یہ بتائیں سکشہ بیوستہ کا حال اتنا برا ہے آپ پرمک ہیں کیا کہیں کیوں ایسا ہے لگاتار پورے دنیا میں دیش میں جب وہ تصویر دیکھتے ہیں لوگ کتنی بدنامی بیار کی ہوتی ہے چکے سکشہ کا بیوستہ کو بدنام کرنے میں گارجین لوگوں کو بھی ہاتھ رہتی ہے گارجین ہی خود چرچر منجیل پر چڑھ کر کے اور چوری کرانے پہنچ جاتے ہیں اگر لڑکے لوگ چکے میں یہاں کا پرمک ہوں میرے نیانترن کے ادھین میں ون ٹو ایٹ کلاس رہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سمیت پرخند میں گھوم کر کے اور نریچھن کروں اور بیدالے میں میں سچک ہیں چھاتر ہیں میں دان بھوجان بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے میں خود اس پر نگاہ رکھتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ قریب قریب صحیح ہے تو چھاتر لوگوں کو چاہیے کہ ہم محنت کریں اب یہ چھاتر دیا بہت سارے چھاتر یہ بتائیے آپ لوگ گارجین آپ لوگوں کے یہاں پر لے کے آتے ہیں نکل کرانے آپ لوگ ان سے کہتے ہیں کیا گارجین پہ تو ٹھیک ہے سوال ڈاگ دیا گیا ٹھیک ہے پولیس ہے پرساسن ہے تو آپ اس تھی پہ دے دو بھئی آپ سے نہیں بن رہا ہے تو پیچر نہیں دے رہے ہیں آپ نکل کر آ رہے ہیں آپ ساری سمجھ سے آؤں کی جڑ ہیں آپ نہیں وہاں تو جو ایونٹ تھا جتنا جس بھی دیالے میں اس کے حساب سے سکھک تو بھیجے گئے ہیں ہر جگہ اور اصل پرویلم کیا ہوتا ہے اس چھتر میں مسکل آپ کو ہو رہی ہے بتائیے RJD اور جیو گٹ بندن کس کا آپ کو سمرتھن کرنا پڑ رہا ہے کبھی جنگل راج کبھی ساپنات کبھی ناگنات اور آج آپ یہاں سمرتھن کر رہے ہیں نہیں نہیں وہاں جو سکھکا کا سوال جہاں تک ہے تو کوچنگ والے جو لڑکے ہیں اب جیسے یہاں سکھکا کی بڑھی عبیوستہ نہیں ہے تو کوچنگ کرنے کے لئے پٹنا چلے جاتے ہیں اور یہاں کلاس میں آتے ہی نہیں ہیں اس طرح کا پہل پہلے کیا گیا تھا ماندل پر آدھیکاری کے دوارہ سب بیدیالے میں سکھکوں کا وہاں کے عبیبابکوں کا سب کا بیٹھک بلا کر کے پریاس کیا گیا تھا کچھ نہیں ہوا یہ دیکھیں ابھی بات چیت تو ہماری ابھی چل رہی تھی لیکن سمیں ہمارے پاس اتنا ہی ہے اتنا ہی سمیں اتنا ہی سمیں اتنا ہی سمیں پالی گنج ویڈان سبھا سیٹ سے جنتا کا حال جنتا کا دکھ اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سونپور ویڈان سبھا کشیتر کیا ہے یہاں کے مددے کیا کہہ رہی ہے یہاں کی جنتا یہ بھی سنیے ویڈان سبھا شیتر سونپور مدان کی تاریخ 28 اکٹوبر ویڈائک وینے کمار سنگ بی جے پی اپ ویڈیتا رابڑی دیوی آرچے ڈی 1980 اور 1985 میں لالو یادو یہاں سے جی چکے ہیں علاقے کے سانسد ہیں راجیو پرتاب روڑی کل مدداتا 263,799 گنگا اور گنڈک کے کنارے بسا ہے سونپور یہاں کا ہری ہر مندر ہے کافی مشہور کہتے ہیں بھگوان رام نے خود بنوایا تھا یہ مندر اپنے میلے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے سونپور سونپور جنکشن کا بھی دنیا میں ہے نام جہاں تک چنانوی مددوں کا سوال ہے تو سونپور آج بھی وکاس کی پاہ جوڑ رہا ہے بارد بڑی سمسیہ ہے دیارہ کا علاقہ بے حد پچھڑا ہے نہ سڑک ہے نہ بجلی چھپڑا پٹنا نیشنر ہائیوے کی حالت خراب ہے پل جر جر حالت میں ہے سنیچائی سوویدہ کی کمی ہے سونپور میلے کا وکاس نہیں بیہار ماغے مور بیہار میں چنانو کا وگل بچ چکا ہے چنانو کی گھوشنا ہو چکی ہے بیہار ماغے مور میں ہر ویدھان سوا کھیتر کی جنتہ کیا چاہتی ہے وہ کیا مانگتی ہے مددے کیا ہیں یہ جاننے کیلئے ہم ویدھان سوا کی ہر ایک سیٹ پہ جا رہے ہیں اس بار ہم بیہار کی سونپور ویدھان سوا سیٹ پہ آئے ہیں سونپور کی جس ویدھان سوا سیٹ پہ پہ پچھلی بار راوڑی دیوی چنانو میں تھیں اور ہاری تھیں اس سے پہلے یہاں پر رامان نجی جو کی رجی کہن کا دب دب آ رہا ہے اب اس وقت یہاں پر مہا گٹ بندن جو اب مہا گٹ بندن بن چکا ہے اس کے تینوں پارٹیز کے نیتہ ہیں خود رامان نجی ہمارے ساتھ میں جو کہ یہاں سے پور پر ساشی رہے ہیں رجی ڈی کے پر بکتہ بھی ہیں ہمارے ساتھ عجائی سنگ جی 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 کے نیتہ ہیں اور جی جی کانگریز کے ہم سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب اسوار کیا تیاریاں ہیں جو آپ لوگ پہلے ایک دوسرے کے خلاف چناؤ لڑتے تے اب ساتھ میں لڑ رہے ہیں ایسا ہے نا کی دیش راجی تک جس جس جی گھائی آباد سے گزر رہا ہے جس چوڑ رہے پہ کھڑا ہے تو کاری جن پولٹکس ایرہ اس کو کہتے ہیں دیش گھٹ بندھن کی راجی تی دور سے گزر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایکل پارٹی بھی کوئی اگر بہمت میں ہے لیکن گھٹ بندھن کھلے چل رہا ہے چلنا پڑ راجنیت میں سب چلتا رہتا ہے لیکن جب ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کا وقت آتا ہے تب ہر پارٹی کو ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے یہ تو ہمارے مہاگٹ بندن کے تینوں دل کے نیتا کانگریس کے نیتا راجت کے نیتا جدیو کے نیتا کریں لیکن اگر آپ یہاں ہم پوری طاقت لگا کے تینوں دل سے کوئی دل کا نیتا کرتا برتی آشی کے روح میں آئے اس کو جتا کر بی مدھوں کی بات کرتے ہیں مدھے کیا آئیں اس بار مہاگڑ بندن بی جے پی کی جو سٹنگ امیلے ہیں ان کے خلاف کیا مدھے لے کر کے اترنے والا ہے سون پوری دان سبھا سے چونکہ ابھی پانچ سال میں یہاں کے جو لوکل بدھائک ابھی ہیں ان کا کافی بی رو ہے اور بی رو اس مہینے میں بہت سارا کرویتیا گلت کیا ہے اور چھتر میں گیا نہیں ہے آپ یہ بتائیے کی ابھی تک جو بدھائک ہیں انہوں نے کام کیا ہے تو کیا کام کیا ہے جن کے آدھار پر چناؤ ہونے جا رہا ہے جو ستھانی بدھائک ہیں وہ تو ہم کو لگتا ہے کہ 5 سال میں 5 دیکھا دیکھا دیکھی ہوا ہوگا اب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خود اس کچھ لو کہتے ہوں گے آئی سو بات ہے کہ سب لوگوں کا کہنے کا بولنے کا عذikار بنتا ہے کہنے کا پیچھا ہو سکتی ہے ان کے پیچھا کے انکول میں نہیں کام کیا ہوں لیکن جہاں تک سونپور کا چھتر گا بکاس کی بات ہے تو کاشی کام ہوئے ہیں آج ہم لوگ کے ساتھ آج انڈیا کے ساتھ منڈل اور کمانڈل دونوں ہمارے ساتھ ہیں اس لئے ہم چناؤ میزان میں ہیں منڈل اور کمانڈل دونوں ساتھ میں ہیں وینے کمار سنگ نے راوڑی دیوی کو چناؤ میں ہرائی تھا یہ خدد داور نیتا اسی لئے راوڑی دیوی موسیقی